موسیقی Oxidation of Ketones لاس لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے Oxidation دیکھی تھی Aldehydes کی جو کہ دو سٹیپس کے اندر ہوتی تھی سب سے پہلا سٹیپ جو تھا That was Hydration Hydration میں یہ ہوتا تھا کہ جو بھی Aldehyde آپ نے consider کیا ہوئے جس کے ایک طرف کو H اور ایک طرف کو Carbon کی chain extended ہے ہم اس کو CH2 CH3 کر دیتے ہیں تو سب سے پہلا سٹیپ میں یہ ہوتا تھا کہ اس Aldehyde کا یہ جو partially negative oxygen ہے یہ attack کرتا تھا acidic proton کو اور acidic proton اس کے ساتھ آکے attach ہو جاتا تھا یہاں پہ آکے acidic proton attach ہو جاتا تھا H اور اس سے ایک proton کا charge یہاں پہ positive اس کے ساتھ اوپر آ جاتا تھا oxygen پہ اور پھر یہاں پہ یہ جو electron pair ہے یہ شفٹ ہو جاتا تھا oxygen کے اوپر جس کی وجہ سے carbon کے اوپر ایک positive charge آ جاتا تھا پھر اس سے next step میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس ہی compound کے اندر مزید hydrocides جو ہیں بلکہ جو water groups ہیں وہ پورے کے پورے attack کرتے ہیں پھر ایک proton remove ہو جاتا ہے ان شوٹ آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک hydrocides جو ہے وہ جا کے attack کرتا ہے اس کو اور ایک hydrocides وہاں پہ جا کے attach ہو جاتا ہے سو اوپر آل آپ کے پاس یہ پروڈک بن جاتا ہے اس کو ہم ہائیڈریٹ بولتے ہیں کیونکہ اس کی ہائیڈریشن ہو گئی ہے ایک دفعہ اچ اور ایک دفعہ اچ سیکنڈ سٹیپ میں یہ ہوتا ہے کہ بالکل جس طرح الکوہل کی اوکسیڈیشن ہوتی ہے ہائیڈریشن was the first step یہ سیکنڈ سٹیپ is exactly اوکسیڈیشن جس طرح الکوہل کی ہوا کرتی تھی اسی طرح الکوہل کی ہو جاتی ہے کہ اب یہ جو الکوہل ہے اس میں سے ایک یہاں سے ایچ ریموو ہو جائے گا اور ایک اس کاربن کا ہائیڈروجن ریموو ہو جائے گا یہ دونوں ریموو ہوں گے اور پیچھے ایچ ٹو او فارم ہو جائے گا کیونکہ اوکسیڈیشن میں نیسن فارم میں اوکسیڈن آپ ایڈ کروا رہے ہو using potassium dichromate sulfuric acid solution یا آپ potassium permanganate یوز کر سکتے ہو یا اگر آپ کو mild oxidizing agent یوز کر رہے ہو تو بھی aldehydes oxidize ہو جاتے ہیں تو جب یہ دونوں ہٹ جائیں گے تو یہ دونوں آپس میں ایک double bond بنا لیں گے اور ایک OH ابھی بھی سات لگا ہے کاربن کے اور نیچے اس کے CH2 CH3 and now you can see یہ جو product بنا ہے this is a carboxylic acid اگر میں یہی والی پوری سٹوری extend کروں ایک کیٹون کے اوپر تو لیٹس سی کے کیا ہوتا ہے کیٹون میں اور aldehyde میں major difference یہ ہے کہ کیٹون میں میں نے یہاں پہ ایک hydrogen put کیا ہوا تھا جو کہ sorry aldehyde میں ایک hydrogen تھا جو کہ اب کیٹون میں نہیں ہوگا یہاں پہ بھی ایک کاربن اور نیچے بھی ایک کاربن تو لیٹس ٹیک ایک سیمپل کیٹون ایدھر میں CH3 کر دیتا ہوں یہاں پہ میں CH2 CH3 کر دیتا ہوں ٹھیک ہے لیٹس سی اب کیا ہوتا ہے اگر میں یہ ایزیوم کروں کہ اس میں بھی پہلے سٹیپ میں hydration ہوگی تو first step that was hydration تو سب سے پہلے تو یہ ہی ہوگا کہ یہ oxygen جو ہے یہ جب کے ایک proton کو abstract کرے گا جس کی وجہ سے اس کے اوپر خود ایک plus charge آ جائے گا اس plus charge کو ختم کرنے کے لئے یہاں سے electron pair یہاں پہ shift ہوگا اور electron pair کے shift ہونے کی وجہ سے کاربن پہ یہاں پہ positive charge آ جائے گا ٹھیک ہے اب کاربن کے اس positive charge کو ختم کرنے کے لئے hydroxide ایک water molecule جو ہے as a weak nucleophile attack کرے گا اس کاربن کو overall product product آپ کے پاس کچھ ایسا بن جائے گا after deprotonation اچھا second جو step تھا that was purely oxidation ٹھیک ہے اور oxidation میں if you remember ہمارے پاس دو hydrogen atoms remove ہوتے تھے وہ کون کون سے دو hydrogen atoms ہوتے تھے ان میں سے ایک hydrogen ایٹم تو ہوتا تھا جو آپ کا hydroxide کا ہوتا تھا اور دوسرا جو hydrogen ایٹم ہوتا تھا وہ ہوتا تھا کاربن ایٹم کا جس کے اوپر hydroxide اٹیشت ہے اب early heights میں یہ سین تھا کہ یہ کاربن ایٹم جس کے اوپر hydroxide اٹیشت ہے اس کے ساتھ کوئی hydrogen ہے ہی نہیں اگر آپ اکسیجن کے اس edge کو ختم کر بھی دیتے ہو ٹھیک ہے تو پھر ساتھ آپ کے adjacent کاربن جو ہے آپ کا جس کے اوپر hydroxide لگاوا تھا اس کے اوپر کوئی hydrogen ایٹم اٹیشت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے oxidation نہیں ہو پائے گی اس وجہ سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ketones کی oxidation ہے وہ ویسے نہیں ہوتی جس طرح سے aldehyde oxidation ہوتی ہے so ketones کے اوپر یہ فیل ہو جاتی ہے اور یہاں پہ ہم لوگ کوئی ڈیفرن میکنیزم ہمیں ڈیوائز کرنا پڑے گا اب ہوتا یہ کہ اگر اگر اپنے oxidation کرنی ہے تو اگر آپ کوئی mild oxidizing agent use کر لیتے ہو حلکا پھلکا سا مطلب کوئی بہت جان والا نہیں ہے تو تو بھی oxidation ہو جاتی ہے کیونکہ بہت simple سا procedure ہے لیکن اگر آپ کسی ketone کو oxidize کرنا چاہ رہے ہو تو اگر آپ کوئی benedict solution کے through کرو گے تو reaction ہو گا نہیں نائی tolens region کے through ہو گا نائی filling solution کے ساتھ ہو گا ٹھیک ہے آپ بہت strong region even اگر آپ ڈالیوٹ نائیٹرک ایسیڈ یوز کرو تب بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے ان سب کی وجہ سے ڈالی ہائیٹ میں اکسیڈیشن ہو جاتی تھی بٹ کی ٹھیک اگر بہت ہی سٹرونگ فارم میں ایسیڈ یوز کرنے پڑیں گے لیکی آپ سٹرونگ اکسیڈائزن میں ہوگا کیا وہ اب ہم ڈسکس کرتے ہم اس کا جو میکنیزم ہے it is ڈیفرین from that of ڈالی ہائیٹ اس کے میکنیزم میں دو سٹیپ 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 ہم ایک سٹیپ سٹیپ ایسیڈیٹیو آکسیڈیٹیو کلیویج یا سمپلی کلیویج کلیویج کا مطلب کیا ہوتا ہے ویسے تو کلیویج کا مطلب ہے ٹوٹ سٹیپ ہو سٹیپ پاس ایسیڈیو تو دو بانڈ ٹوٹ چاہتے ہیں کاربن کے کاربن کے ساتھ اور اصل میں یہی وجہ ہے کہ یہ جو پورا پروسس ہے بہت ہی ڈیفکل طریقے سے ہوتا کاربن اور کاربن کا جب ڈبل بانڈ ہوتا ہے تو ان میں سے ایک سگما بانڈ ہے اور ایک آپ کے پاس پائے بانڈ ہے اور جب بانڈ بریک کرتے ہو جو کہ ایک ویک بانڈ ہے لیکن اگر آپ سنگل بانڈ کی بات کر رہے ہو تو اس میں اس بانڈ کو بریک کر نا اس اس وجہ سے اس ایس 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 آپ کو ایک ایس 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 سب سے پہلا سٹپ یہ ہوتے ہیں لیکن سی 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 ڈبل بانڈ او ایس سی ٹھیک ہے اس سی 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 نام تو دینا آنا چاہیے اس کیٹون کا کیا نام ہونا چاہیے there are four carbon atoms so it's butanone and second number کے اوپر آپ کے پاس لگا ہوا ہے double bond carbonyl group so you would call it two butanone ٹھیک ہے technically even if you don't write this two اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اگر butanone میں یہاں پہ نہ ہوتا double bond تو پہ کہاں پہ ہوتا کاربن کا c c c c دیکھو total possibilities کیا ہیں کونوں کے اوپر لگا سکتے ہو آپ double bond oxygen نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ تو الڈی ہائٹ بن جائے گا پھر درمیان میں ہی لگانا ہے نا یا تو اس پہ لگے گا یا اس پہ لگے گا اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ جس مرضی پہ لگاؤ جس سائٹ پہ آپ لگاؤ گے پھر وہ two کہلائے گا ٹھیک ہے اس وجہ سے technically it does not matter اگر آپ butanone بول رہے ہو تو understood ہے کہ یہ two butanone ہے اچھا یہ تو ایسے ایک سائٹ کی بات ہوگی ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر two butanone ہے یا butanone ہے اس کی آپ نے oxidation کرنی ہے سب سے پہلا step جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ bond cleavage bond ٹوٹے گا کاربن کا کاربن کے ساتھ ٹھیک ہے کون سا bond ٹوٹے گا یہ بہت interesting چیز ہے اور یہ بہت important ہے اس reaction کے point of view سے bond جو آپ نے توڑنا ہے اس میں آپ نے ایک rule follow کرنا ہوتا ہے جس کا نام ہے pop off rule یا pop off rule pop off rule یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس for example اس طرح کی situation ہے نا کاربنائل کے ایک سائٹ پہ ہمیشہ ایک الکائل گروپ اور دوسری سائٹ پہ ایک اور الکائل گروپ ہوتا ہے تو آپ نے اس سائٹ سے bond break کرنا ہے جہاں پہ bigger الکائل گروپ اٹیشٹ ہے یعنی bigger الکائل گروپ اٹیشٹ ہے آپ کا left سائٹ پہ اٹیشٹ ہے تو آپ اس والے bond کو توڑو گے ٹھیک ہے کلیوج اس والے bond کی ہو جائے گی یہ آپ بیسیکلی نہیں توڑو گے یہ خود ہی ٹوٹ جاتا ہے یہ میں آپ کو بیسے بتا رہا ہوں کہ pop off rule یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ یہ والا ٹوٹتا ہے ٹھیک ہے جس سائٹ پہ بڑا الکائل گروپ لگاوا ہوتا ہے اس سائٹ سے آپ کا ٹوٹ جاتا ہے دو possibilities تھی نا ایک یوں کر کے ادھر r1 لگاوا ہے اور ادھر r2 لگاوا ہے اگر تو r1 بڑا ہے تو یہ چیز ٹوٹ جائے گی اگر r2 بڑا ہے تو پھر یہاں سے ٹوٹ جائے گا اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کاربونائل گروپ جو ہوتا ہے نا یہ آپ کی چھوٹے والے الکائل گروپ اس کے ساتھ ریٹینڈ رہتا ہے ٹھیک ہے پاپ آف رول کی جو سٹیٹپنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تک کاربونائل گروپ کاربونائل گروپ is ریٹینڈ بائی سمالر الکائل گروپ ٹھیک ہے تو اگر تو اس چھوٹا الکائل گروپ کاربونائل گروپ کو ریٹین کرے گا تو اس کا مطلب ہے بڑا والا گروپ جو الکائل ہے اور کاربونائل کے درمیان کا جو بانڈ ہے وہ ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کا پہلا سٹیپ ہو گیا جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک بانڈ ٹوٹ جائے گا اب جس طرح اوپر آپ کے پاس تھا ایک CH3 CH2 آپ نے بانڈ تو توڑ دیا اب آپ کے پاس یہ چیز بن گئی ہے یہاں سے ایک عام خالی ہے اور یہاں پہ کاربونائل کی ایک عام خالی ہے اور یہاں پہ پیچھے اس کے CH3 اٹیشڈ ہے ٹھیک ہے اب یہ دونوں آپ نے بانڈ تو یہاں سے توڑ دیا اب نیکس ٹیپ کیا ہوگا چونکہ بیچ میں اوکسیڈائزنگ ایجنٹس پڑے ہوئے ہیں اوکسیڈائزنگ ایجنٹس آپ نے ڈالے ہوئے ہیں نا بیچ میں اور بہت ہی سٹرونگ ڈالے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بہت ہی سٹرونگ اوکسیڈائزنگ ایجنٹس اس بانڈ کو توڑنے کے بعد اگلا کام یہ کریں گے کہ یہ اب آپ دیکھو تو یہ آپ کے پاس سمپلی ایک الکائل گروپ ہے اور الکائل گروپ تو اندہ پریزنس اوکسیڈائزنگ ایجنٹس اوکسیڈائز ہو جاتا ہے اور الکینز اوکسیڈائز ہو کے کیا بن جاتے ہیں الکوہلز بن جاتے ہیں تو یہ CH3CH2OH بن جائے گا ٹھیک ہے اور یہ جو رائٹ سائیڈ والی چیز ہے یہ کیا بن جائے گی یہ بلکل یہ والا جو پروسس ہے بڑا سمپل ہوگا ہے یہ جو رائٹ سائیڈ والی چیز ہے نا اس میں تو کاربون آئل اس نے ریٹین کیا ہوا تھا تو اس کے ساتھ سمپلی ایک ہائیڈروسائیڈ لگ جائے گا ٹھیک ہے یوں کر کے یہ آپ پہلے کہلو کہ پہلے سب سے پہلی دفعہ تو پروٹونز ہوں گے نا سلوشن کے اندر پہلے تو وہ لگیں گے آکے اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے پروٹونز اور پھر اس سے لیٹر آن یہ ہی ہوگا کہ اس کی ہائیڈریشن ہوگی اور ہائیڈریشن کے بعد اس کی ڈی پروٹونیشن ہوگی یعنی آپ کے دو ہائیڈریشن دوبارہ ریموو ہوں گے آکسیڈیشن میں بلکل وہی کام ہوگا جس طرح الڈی ہائیڈ کے اندر ہوتا تھا کیونکہ یہ بھی ایک الڈی ہائیڈ بن چکا ہے ٹھیک ہے تو آپ یوں سمجھ لو کہ کی ٹون پہلے بریک ہوگا ایک الکین اور ایک الڈی ہائیڈ کے اندر چینج ہو جائے گا الڈی ہائیڈ جو ہے وہ سمپلی پچھلے میتھڈ کے پہلے ہائیڈریشن اور اکسیڈیشن ہو جائے گی اس کی اور جو الکین ہے وہ دو تین سٹپس میں سے گزرے گا سب سے پہلے الکین کی اکسیڈیشن ہوگی وہ الکوہل بنے گا پھر دوبارہ اس الکین کی اکسیڈیشن ہوگی وہ الڈی ہائیڈ بنے گا سی ایچ تھری سی ڈبل وانڈ او ایچ بن جائے گا اور پھر ایک دفعہ پھر سے اکسیڈیشن ہوگی جس طرح الڈی ہائیڈ کی اکسیڈیشن ہوتی ہے اور پھر آپ کے پاس فائنل پروڈک بنے گا اور فائنل پروڈکٹ آپ کے پاس کیا بنے گا سی ایچ تھری سی ڈبل بانڈ او اور یہاں پہ بھی او ایچ اس سے آپ جب اس سٹپ میں آ رہے ہو اس میں بھی بیسیکلی یہی والے دو سٹپس فالو ہو رہے ہیں ہائیڈریشن اور اکسیڈیشن یہ بھی آپ کا کیٹ کا باکسلک ایسٹ میں کنورٹ ہوتا ہے پہلے ہائیڈریشن ہوتی ہے اور پھر اکسیڈیشن اکسیڈیشن آپ کے پاس ایک پروڈکٹ بن گیا سی ایچ تھری سی ڈبل او ایچ اور دوسرا پروڈکٹ آپ کے پاس کیا بنے گا اگین وہ بھی سی ایچ تھری سی ڈبل او ایچ ہی بنے گا کیونکہ یہ بھی فارمل ڈی ہائیڈ یہ بھی ایسی ٹل ڈی ہائیڈ تھا اور یہ بھی ایسی ٹل ڈی ہائیڈ بن گیا تھا تو یہ ایسی ٹل ڈی ہائیڈ سے ایسیٹک ایسٹ دونوں پروڈیوس ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس دو مولیکیولز ایسیٹک ایسٹ کے پروڈیوس ہو جائیں گے لیٹس کنسیڈر سم ادر اگزامپلز اگر ہمارے پاس سی ایچ تھری سی ایچ ٹو کے ساتھ ایک کاربنائل گروپ ہے اور ایک طرف سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو سی ایچ تھری تو سب سے پہلا سٹپ کیا ہوگا بلکہ آپ کو جو باتیں یاد ہونے چاہیے بہت ہی سٹرونگ اکسیڈائزنگ ایجنٹ آپ کو یوز کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جو کہ جو پچھلے میں بھی آپ نے یوز کیا تھا ایسیڈ ڈائکرومیٹ سولوشن ہوتا ہے ایسیڈ ڈائکرومیٹ سولوشن کہلاتا ہے سلفیورک ایسیڈ اور پوٹیشن ڈائکرومیٹ کا سولوشن اچھا اب میں نے کہا تھا کہ اس پر آپ نے پاپ آف سرول لگانا ہے پاپ آف سرول کیا چیز ہے کہ آپ کا اب بانڈ جو ہے وہ کلیوج ہوگا یا ٹوٹ جائے گا سلپ پاس وہ کون سا بانڈ ٹوٹے گا وہ وہ بانڈ ٹوٹے گا جو آپ کے بگر الکائل گروپ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے یعنی یہ بانڈ ٹوٹے گا یا ان ایڈر ورڈ آپ کہہ سکتے ہو کہ جو چھوٹا والا الکائل گروپ ہے کاربونائل کے ساتھ کاربونائل اس کے ساتھ لگا رہے گا ٹھیک ہے اس کو اگر میں توڑ دوں تو ایک چیز تو آپ کے پاس سمپلی یہ بچ جائے گی جو کہ سی ایچ ٹو سی ڈیبل بانڈ او ایچ یہاں پہ آکے آٹیچ ہو جائے گا کہ سلوشن میں پروٹونز ابھی بہت سارے ہیں اور یہاں پہ بھی یہ بانڈ ٹوٹے گا پورا اور یہ ایک ایک پینٹین پروڈیوس ہو جائے گا دو چیزیں بن گئیں آپ کے پاس ایک آپ کے پاس پروپینلڈی ہائیڈ یا پروپینل سیکنڈ آپ کے پاس پینٹین پروڈیوس ہو گیا اب اس سب پینٹین پروڈیوس ہو گیا اب ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں کہ پروپینل کی ہائیڈریشن کیسے ہوگی پروپینل کا سٹرکچر یہ ہے اس کو بلینک بناتے ہیں سی ایچ 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 سی ایچ ایچ سی دبل بونڈ او ایچ یہ پروپینل کا سٹرکچر ہے تو پروپینل کو اب ہم لوگوں نے ہائیڈریٹ کرنا ہے ہائیڈریشن کرنی ہے تو ہائیڈریشن میں ایک یہاں پہ آکے ایچ اٹیک کرے گا اس پہ پوزیٹیف چارج آ جائے گا اور پھر ہائیڈرو سائٹ وہاں پہ آکے وارٹر کے اندر سے اٹیک کرے گا تو یہ سٹرکچر بن جائے گا یہ آپ کے پاس ہائیڈریٹ پروڈکٹ ہو گیا اب اس ہائیڈریٹ کو آپ آکسیڈائز جب کرو گے تو جس طرح الکولز کی آکسیڈیشن ہوتی ہے ایک یہ ہائیڈریجن اور ایک اس کاربن کا یہ والا ہائیڈریجن یہ دونوں سپریٹ آؤٹ ہو جائیں گے اور یہاں پہ سی ڈبل بونڈ اپس میں بن جائے گا ایک ابھی بھی سات او اچ لگا ہے اور پیچھے آپ کے پاس وہی ہے سی ایچ اچ اور سی اچ تھری ٹھیک ہے now you can see this product is پروپنوئک ایسیڈ ایسیڈز کو ہم کس طریقے سے نام دیتے ہیں یہ ہم اسے نیکس چپٹر کے اندر دیکھیں گے وہ ہے ہی کاربوکسل ایک ایسیڈز کے اوپر سو جس او ایک ایسیڈ ہم یہاں پہ انڈ پہ لگاتے ہیں this is for carboxylic acids so پروپنوئک ایسیڈ آپ کا ایک پروڈکٹ ہو گیا اور دوسری ایک چیز آپ کے پاس پینٹین بن گئی تھی تو پینٹین بھی ایسے ہی نہیں پڑی رہ گی سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہوگا کہ پینٹین اوکسیڈائز ہوکے پینٹائل الکوہل بنے گا ٹھیک ہے جس کی شیپ کیسی ہوتی ہے پینٹین میں تو یہ ہوتا ہے سی ایچ ایچ باقی سارے اس پر ہائیڈوجنز لگے ہوئے ہیں پانچ کاربنز کے اوپر چار اور پانچ کاربنز ہوگے اور پھر جب اس کی آپ اکسیڈیشن کرو گے تو یہ ہوگا کہ یہ پینٹائل الکوہل कے اندر کنورٹ ہو جائے گا یوں کر کے اور پھر جب ایک دفعہ پھر سے آپ اکسیڈیشن کرو گے تو یہ الڈی ہائیڈ بن جائے گا ایک دفعہ پھر ایچ ٹو آپ ریموف کرو گے اس کے اندر سے تو یہ ایک الڈی ہائیڈ بنے گا اور الڈی ہائٹ کی شیپ کچھ ایسی ہوگی CH3 CH2 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 اور کارنر والے کے اوپر C double bond O and H so یہ آپ کے پاس ایک الڈی ہائٹ بن گیا which is basically pentanel جسرا وہاں پہ آپ کے پاس propanel بنا تھا یہاں پہ pentanel بن گیا اب pentanel کی یہی جسرا یہاں پہ آپ کی ہائیڈریٹ فرمیشن ہوئی تھی پہلے وہ ہوگی and then finally آپ کے پاس ex certeza oxidation ہوگی in the presence of very strong oxidizing agents and your final product would then be propanoic acid and pentanoic acid ٹھیک ہے this is a very important reaction overall آپ کسی بھی قسم کے ketone کو break کر سکتے ہو ketone کو آپ break کر سکتے ہو اور دو نئے acids بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اور بریک وہ کہاں سے ہوگا اگر میں زبانی آپ سے پوچھوں کہ اگر سی دبل پونڈ او ہے اس کے ایک طرف تیرہ کاربن ایٹمز ہیں بلکہ نہیں تیرہ بہت زیادہ ہوگی اس کا نام ہی آپ کو دینا مشکل ہو جائے گا ایک طرف آٹھ کاربن ایٹمز ہیں اور ایک طرف چھے کاربن ایٹمز ہیں تو آپ پتا سکتے ہو کہ کون سے دو پروڈکٹس بنیں گے یہ کی ٹون ہے نا لیٹس ٹھنک فور ٹوینٹی سیکنڈ اور لیٹس ٹرائی تو آنسر کون سے دو پروڈکٹس بنیں گے اگر سب آپ نے سوچ لیا ہوگا یہاں پہ دیکھو چھے کاربن ایٹمز ہیں تو میں نے کہا تھا کہ کاربن ایل تو چھوٹے والے کے ساتھ ہو جاتا ہے تو چھے اور ایک ساتھ کاربن ایٹمز چھے کاربن ایٹمز اور ساتھ ایک سی دبل پونڈ اور یہ الگ چیز ہو جائے گی اور ساتھ ایک آٹھ کاربن ایٹمز جو ہے جو بڑا والا ہے وہ پورا ٹوٹ کے الگ ہو جائے گا آٹھ کاربن ایٹمز والا جو ہے وہ آکٹین ہوتا ہے تو یہ ایسٹ میں کنورٹ جب ہوگا تو آکٹینویک ایسٹ بنا دے گا ٹھیک ہے اور یہ چھے اور ایک ساتھوہ یہ دونوں ملا کے ہپٹینویک ایسٹ بنا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ والے دو ایسٹس پروڈیوس ہوں گے ٹوٹل نمبر آف کاربن ایٹمز اتنے ہی رہتے ہیں اگر آپ ان دونوں ایسٹس کے مل کے کاؤنٹ کرو تو ٹھیک ہے اس لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ بہت ہی سٹرانگ اکسیڈائزنگ ایجنٹس جو ہیں بہت ہی سٹرانگ اکسیڈائزنگ ایجنٹس وہ کی ٹونز کو اکسیڈائز کرتے ہیں جس کی ریزن یہ ہے کہ کی ٹونز کے اندر سگما بانڈ بریکنگ انوالڈ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ انرجی ریکوائر کرتی ہے دوسرا ہم لوگوں نے یہ چیز دیکھی کہ بانڈ کلیویج میں آپ نے پاپ آف رول اپلائے کرنا ہے پاپ آف سکول آپ کو یہ کہتا ہے کہ جو آپ کے پاس کاربونائل گروپ ہے وہ سمالر الکائل گروپ کے ساتھ ریٹین رہتا ہے پھر تھرڈی آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کے پاس ایک الکین پروڈیوس ہو جاتا ہے اور دوسرا آپ کے پاس ایک الڈی ہیڈ پروڈیوس ہو جاتا ہے اور وہ الکین جو ہے کیونکہ آپ نے بہت ہی سٹرانگ اکسیڈائزنگ ایجنٹس کیے ہیں تو وہ الکینویک ایسیڈ کی فارم شیپ اختیار کر لیتا ہے اور جو آپ کے پاس الڈی ہیڈ ہوتا ہے وہ بھی سمپلی اکسیڈائز ہوتا ہے دو سٹپس کے اندر اور وہ بھی آپ کے پاس کاربوکسلک ایسیڈ کی شیپ اختیار کر لیتا ہے اور اس طریقے سے آپ کے پاس دو کاربوکسلک ایسیڈ کا کمبینیشن بن جاتا ہے اسے نیکس لیکچر اس چپٹر کا ہم لوگ فائنل لیکچر دیکھیں گے جس کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کاربونایل کمپاؤنٹس جو ہیں ان پرٹیکلر جو اس چپٹر کے اندر ہم لوگوں نے پڑے ہیں these were الڈی ہائیڈز and کی ٹونز اگر ان دونوں کو ایڈنٹیفائی کرنا پڑ جائے ہمیں ہمیں بتانا پڑ جائے ایک سٹیوب کے اندر آپ کو ایک الڈی ہائیڈ یا کی ٹون دے دیا جائے اور آپ کو پوچھا جائے کہ پتاؤ یہ الڈی ہائیڈ ہے یا کی ٹون ہے سو آپ کو کیا کیا کرنا پڑے گا جو کس کس قسم کے ٹیسٹ ہیں جو آپ کو الڈی ہائیڈز اور کی ٹونز کو دسٹنگوش کرنے میں ہیلپ دیکھتے ہیں